حج کا مہینہ آیا عامال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر فرض اور نفل میں فرق کیا ہے حضرت علیہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی دیں فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جمت ہے ایک فرض کو ستر کے برابر کر دیں اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دیں اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراغی پڑے گا دن میں رونا رکھے گا آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا دھو دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ظلمیں گناہ ہے کہ زبرہ بھی باقی نہیں بچے سب گناہ اللہ تعالی اس کے محبوب فرماتے گا جو میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے جس نے تراغی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ محبوب فرما دیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللہ نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتا ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتارے یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر دور رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ یا چھے رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر زبور کو اتارا اور بارہ اور اٹھارہ رمضان کو ایس.. اسلام پر انجیل کو اٹھا رہا اور اکیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلت القدر میں غارِ حراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اٹھا وہ کتابیں فل آ گئیں لکھی لکھائیں قرآن فل نہیں آیا قرآن صرف ایک صورت کے انیس الفاظ آئے بس اور پھر تئیس ورس میں قرآن اترا کتنے انبیاء ایسے خزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک نفع ہے اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے سو دفعہ دو سو دفعہ لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل تئیس ورس میں چوبیس ہزار دفعہ چوبیس ہزار دفعہ جو ایک عجب العجائب ہے عجب العجائب ہے تو میرے بھائیوں رات کی تراویہ دن کا روزہ تراویہ میں کیا ملنے والا ہے میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ اپنے ملازموں کے بھی مشقت گھٹاؤ تاکہ وہ تراویہ پڑھ سکیں روزہ رکھ سکیں بشاشر سے پڑھ سکیں اور اللہ کا فضل ہے دھیلے سے دھیلہ حافظ بھی ہو تو سوا ڈیڑھ گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے اتنی سی حمد کرو میرے بھائیوں کہ افتاری میں تھوڑا کھو اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا تو تم سے عشبہ نہیں پڑھی یا کی طرح بھی تم نے کیا پڑھ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو عوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے یہ گالی کیوں دے گا یہ غیبت کیوں کرے گا جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو یہ عوروں کی غیبت کیوں سمئے گی اوروں کی مرائی کیوں سمئے گی جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی وہاں سے مینڈوں چلی جاتی ہے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے یہ غلط کیوں کسی کی عزت پر اپنی مدیانت نظر پڑھا لے تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں تھنڈا پانی پڑا ہوئے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اس سے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ ہاتھوں میں ہونڈ بند کر رہے چاہتے ہیں کہ کچھ پانی کا قطرہ موں میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے خراب نہ ہو جائے تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ کس کو کیا خبر کہ میں لوگ الہاس پانی پیتا ہے یا میں پیاس سے بول گا تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں پانی نہیں کیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں میری وحاد نہیں لگاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت اور گری نظر پر لڑا لوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا اللہ دیکھ رہا میں کسی برائی نہیں کروں گا تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے ہاں یہ ہےلگبہ حاتят جو مجھے ملے کہ جب رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اُس تبعہرف کر جائے گا رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں اُس تبعہرف کر شروع کر جائے گا چلو شکر ہیں ایک مہینہ تو مسلمان لے دیں اس کی مجھے کیا ہے کہ رشوت ہور کا تجوہ رمضان میں نہیں دیلیں رمضان میں جوڑ نہیں بولنا رمضان میں صحیح دولنا رمضان میں غلط نہیں دولنا کیوں؟ شیطان کہہ دو جاتے رمضان میں نمازی کم بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان کہہ دو جاتے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان کہہ دو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان کہہ دو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جگت کے دروازے کھل جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونتیاں بھی دعا کرتی ہیں پرندے بھی دعا کرتی ہیں مشنیاں بھی دعا کرتی ہیں ہوایں دعا کرتی ہیں ہر شہ دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کے اس امت کو ملا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخر رات ان کی سبت کی بکشش ہو جائے اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخر رات سبت کی بکشش ہو جاتا ہے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی ہوریں انہیں روزوں میں یاد کریں اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تُو تیار ہو جا میکپ کر لے میرے بندے آ رہے دلحن بن جا سجد تجد کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں طفع کے طور پر یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ